آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے created with free version for non-commercial use السلام علیکم ناظرین پیارے دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے ناظرین ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی صدا ہنستے مسکراتے رہیں اور اچھے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں ناظرین آج ہم آپ کو فیز کلینزنگ کے لیے ایک بہترین امیزنگ ہوم میڈ فیز کلینزر کا بتائیں گے کہ بہ آسانی آپ اس فیز کلینزر کو گھر پر بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ فیز کلینزنگ کے لیے اس ریمڈی کو استعمال کریں گے تو آپ بہ آسانی گھر پر ہی اپنے چہرے کی صفائی کر سکتے ہیں چہرے پر جو مل کو چیل ہوتی ہے جمع ہو جاتی ہے گرد گبار ان سب سے نجات ملے گی اور آپ کا چہرہ بلکل صاف ہو جائے گا انتہائی آسان ہے ناظرین اور آپ اسے گھر پر بہ آسانی کسی بھی وقت بنا کر استعمال کر سکتے ہیں فیز کلینزنگ کے لیے ناظرین جو ہمیں ازا چاہیے ہم ایک چمچ ملک پاوڈر یعنی خوشک دودھ لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملک پاوڈر ایک چمچ ہے اس میں ہم تازہ پانی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ایڈ کرتے ہیں تقریبا ہم ایک چمچ ایڈ کریں گے ناظرین اس میں تازہ پانی جو ہے وہ ایک چمچ ایڈ کر کے انہیں مکس کر لیں گے ناظرین انہیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکس ہو چکا ہے بلکل ایسے ہی سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ناظرین آپ اپنا چہرہ سب سے پہلے اچھی طرح دھو لیں اور چہرہ دھونے کے بعد اسے اپنے چہرے پر لگا دیں چہرے پر اسے لگائیں اور دس سے پندرہ میٹ بعد آپ ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ دھو لیں پھر اس کے ہلکے ہاتھوں سے آپ مساج کریں اور اس کے بعد تازہ پانی سے آپ اپنا چہرہ دھو لیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو فیس ہے فیس کلین ہو چکا ہوگا فیس کی کلینزنگ کے لئے یہ ایک ترین ریمڈی ہے اسے ضرور استعمال کیجئے گا فرینز دوسروں کو بھی بتائیے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت بہت خیار رکھے گا created with free version for non-commercial use اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں